ہائی فرنڈز میں پرگردر خاری فرنڈز ابھی میں کچھ دیر پہلے چیس کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا یہ آرٹیکل تھا لندہ کلاسیکل چیس اوپن ٹورنمنٹ کے اوپر اور یہاں خبر تھی کہ رمیش بابو پرگردرن نے لائف میں پہلی بار مطلب ریکارڈڈ چیس گیمز میں پہلی بار انہوں نے کنگس انڈیا ڈیفنس کھیلا ہے ویسے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا ہے کیا میں نے ان کی کوئی گیم کنگس انڈیا ڈیفنس والی دیکھی بھی آیا نہیں دیکھی کیا جو بھی ہے فرنڈز کافی انٹرسٹنگ یہاں یہ گیم کھیلی گئی تھی اور یہاں یہ گیم تھی فورتھ راؤنڈ کی اور رمیش بابو پرگردرن کے سامنے تھے چائنیز تائپے کے انٹرنیشنل ماسٹر ریمنڈ سانگ اور اس گیم کے دوران ریمنڈ کی ریٹنگ تھی 2468 وہی رمیش بابو کی ریٹنگ تھی 2586 تو آئیے فرنڈز اب اس گیم کو ہی شروع کرتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ریمنڈ نے دی فور کے ساتھ تو نائٹ ایف سکس یہاں پہلے پرگردرن نے کیا سی فور جی سکس جی تھری بیشپ جی سیون کینگس انڈین ڈیفنس جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی کہا تھا بیشپ جی ٹو دین دی سکس کینگس انڈین ڈیفنس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے نائٹ ایف تری اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا نائٹ ایڈ بی گوز تو ڈی سیون نائٹ سی تری تو ای فائی دن ای فور تو بلیک نے اپنے سی پون کو آگے پش کیا سی سکس سکوئر پر بیشپ ای تری دن نائٹ جی فور اور فرنڈس نائٹ جی فور سکوئر پر آنے کا سی دھسا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ بیشپ ضرور یہاں بلیک لینا چاہے گا بیشپ گیا جی فائی سکوئر پر کوئن پر اٹیک بنانے کے لیے تو ایف سکس واپس بیشپ پر اٹیک بنا تو بیشپ گیا ڈی ٹو سکوئر پر ایف فائی فرنڈس یہاں ویسے اگر آپ دیکھیں اس ایک موو پہلے تو اس نائٹ جانے کے لیے کونسا سکوئر بستا ہے میری خیال سے اگر وائٹ یہاں ایچ پون کو آگے پش کرے گا تو یہ نائٹ صرف اور صرف ایدھر ایچ سکوئر پر ہی جا پائے گا یہاں بلیک نے پہلے کیا ایف فائی و اور اپنے اس نائٹ کو آنے کے لیے واپس جہے بنا لیا ہے پر یہاں وائٹ نے پہلے کیا بیشپ جی فائی و واپس کوئن پر اٹیک بنایا تو بیشپ ایف سکس آفرنگ بیشپ ایکشینز تو بیشپ ٹیکس ایف سکس کوئن ٹیکس ایف سکس اور فرنڈس یہاں یہ پونٹ ڈیڈ لاکھ سیچوئیشن سینٹر میں کافی دیر سے بنی ہوئی ہے تو کیا یہاں وائٹ ای ٹیکس ایف فائی و کر لے یہ بھی ایک اچھی آپشن ہو سکتی تھی اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو آگے بڑھائیں تو کوئن مائٹ بھی آ سکتی ہے آگے یا پھر جی ٹیکس ایف فائی و ہوگا اور بلیک کا پونٹ سٹکچر تھوڑا سکیٹرڈ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے بلیک کے پاس بھی کچھ اپنے چانسز ہوں گے روکی ای ون تو ای فور کے بعد نائٹ کا اٹیک ہے فرنڈس آئیے بھائی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا تھا یہاں ریمنڈ نے کیا تھا روک سی ون تو ایف فور اور فرنڈس اس ایف فور موو سے ہی امیدیں تھی مجھے یہاں وائٹ تھوڑی دیر کے لیے پریشر میں تو بلکل رہنے والا ہے دی فائی و دن نائٹ اپنے نائٹ کو بچا ہے تو بی فور جی فائی و دن روک اٹ ایف گوز تو دی ون نائٹ بی سکس اور اس نائٹ کے بی سکس سکوئر پر آنے سے کیا کسی طرح کا کچھ اٹیک تو نہیں بنتا ہے یہاں ریمنڈ نے کیا سی فائی و نائٹ پر اٹیک بنایا تو دی تک سی فائی و بی تک سی فائی اور یہ نائٹ واپس گیا دی سکوئر پر نائٹ اے فور اور فرینڈز اس نائٹ کے اپنے فور سکوئر پر آنے سے کیا وائٹ کو کچھ ملتا ہے اس پان کا ڈی فینس ہی ہوتا ہے اور تو مجھے کچھ جیدہ خاص نظر نہیں آتا لیکن یہ نائٹ تھوڑا آکوارڈ سکوئر پر جا چکا ہے تو کوئی نے ای سیون یہاں پہلے بلیک نے کیا ادھر سی فائی و پان پر تو کسی طرح کا خاص پریشر بنتا نہیں ہے نائٹ ای ون نائٹ ایف سکس نائٹ ڈی تری تو اب بلیک یہاں کیا کرے بیشپ کو جی فور سکوئر پر لے جائے روپ پر اٹیک بنانے کے لئے لیکن وائٹ یہاں ایف تری کرے گا تو پرابلم ہو سکتی ہے بلیک کو تو یہ بیشپ واپس ای سکس سکوئر پر آ سکتا ہے اور یہاں اب وائٹ کا پان سٹکچر تھوڑا سا گڑ بڑ تو ہو ہی جائے گا پر یہاں بلیک نے کیا تھا بیشپ ای سکس پہلے ہی بیشپ کو ای سکس سکوئر پر لے لیا کوئن سی تری تو کیا بلیک کو یہاں اس ای ٹو پان کو لے لینے چاہیے تھا اگر بلیک یہاں کرے بیشپ ٹیکس ای ٹو تو اس کے بعد روک ڈی ون کوئن ای سکس خیر فرنس یہاں سے تو یہ مکو نہیں رہے گی زیادہ کچھ خاص فائدہ یہاں بلیک کو ملے گا نہیں تو اور بلیک کب کیا کر سکتا ہے ویسے تو اس کے سبھی پیسے زلوپ ہیں بس وہ یہاں اپنے روک کو ادھر ڈی ایٹ سکوئر پر تو پلیس کر ہی سکتا ہے لیکن بلیک نے یہاں کیا نائٹ ڈی سیون تو نائٹ اٹ اے گوز ٹو بی ٹو کوئن ایف سکس دن نائٹ سی فور اور فرنس اس نائٹ کے سی فور سکوئر پر آنے سے خیر یہ اگریسیو سکوئر پر تو آتا ہے یہ نائٹ بی ایف 3 دن وائٹ اپنے اس بیشپ کو کہاں لے کر جائے یہاں اگر ایچول سکوئر پر لے کر جائے تو سکوئر کو تو میں صحیح نہیں مانوں گا یہاں وائٹ نے کیا بیشپ ایف 1 تو جی فور نائٹ دی سکس آسکنگ فور نائٹ ایکشنز لیکن پرگرنڈ نے یہاں بھی نائٹ ایکشنز نہیں کیا انہوں نے یہاں کیا ایچ فائل تو نائٹ بی فور دن ایچ فور فرنس ویسے تو وائٹ کا اٹیک یہاں سکس پان پر بھی ہے لیکن شاید ایچ فور موو تھوڑا سا ایمبارڈن تو مجھے بھی نظر آتا ہے نائٹ ایک سکس کنگ جی سکوئر پر اور بلیک کی آ رہا ہے بلیک نے یہاں کنگ کو جی سکوئر پر لیا تھا تو وائٹ اب کیا کرے کوئن کو ایتری سکوئر پر لائے اس سے کچھ خاص نہیں ملگت نظر آ رہا مجھے یہاں وائٹ نے کیا تھا نائٹ بی فور اپنے نائٹ کو واپس لی لیا تو رکی انٹری تو لگ جائے گا اس لئے یہاں وائٹ نے کیا ف تکس g3 ایکشنز کیے لیکن f کون سے f2 چیک اور اب یہ king صرف h1 سکوئر پر ہی جا سکتا ہے تو رک h8 then نائٹ ایکس f7 کوئن ٹکس f7 اور فرنس یہاں تھوڑا سا بینفیٹ کیا وائٹ ہو سکتا تھا خاص تو نہیں رک d7 نہیں رک c2 یہاں وائٹ نے کیا اور فرنس کیا یہاں پرگرن نند کوئی چانس لے سکتے تھے رک h2 کرنے کا یہاں ایک چیک بھی آت ہی ٹھیک رک sacrifice ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں king takes h2 یہاں وائٹ کو کرنا ہی ہوگا لیکن اس کے بعد queen h5 چیک اور اب یہ king کہاں جائے گ g f8 اور یہاں spawn کا defense ہو ہی سکتا ہے اور اگلے move میں کہہ سکتے ہیں کہ چیک میٹ بھی ہو سکتی ہے اور وائٹ اگر یہاں کرتا ہے رک takes f2 تو اس کے بعد رک h8 اور رک h8 کا مطلب سیدھا ایک ہی بنتا ہے چیک میٹ تو وائٹ اب یہاں کیا کرے گا روک f7 چیک سے صرف اپنا روک ہی سیکریفائز کرنا پڑے گا یا روک ایکشنز یا روک ڈیلییڈ ایکشنز میں یہاں کہوں گا king takes f7 ہوگا اور کچھ دے کے لیے یہاں وائٹ کی جان تو بچ کیا روک f8 دوسرے روک کو f8 سکوائر پر لگایا then h4 اور friends اگر یہاں مان لو پرگنر نند کر دے g takes h3 یہاں n پسانٹ کر دے تو یہ game یہ ایکولائزر پر آ جائے c6 knight پر اٹیک ہوگا تو knight f6 سکوائر پر ہی جائے گا queen takes c5 queen g6 جو بھی ہوگا game اب کافی حد تک آپ ایکول ہی کہیں گے پر پرگنر نند نے یہاں انپسانٹ نہیں کیا تھا انہوں نے یہاں کیا queen h6 اور friends queen کے h6 square پر آنے کیا ملتا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے یہاں white نے کیا king h2 اور friends might بھی انہیں خطرہ ہوگا شاید اپنے روک کو کہیں black sacrifice نہ کر دے knight takes c5 اور یہ move آخر black نے کیوں چلا ہے کیونکہ اگر یہاں white کر quinn takes c5 تو اس کے بعد queen f3 check اور king جائے گا h file میں king h2 square پر جائے تو اس کے بعد rook takes h4 check g x h4 then g3 check and نے کیا quinn f3 check اور quinn actions کر لیں quinn takes f3 g takes f3 check اور king کہا جائے گا king نے لیا f2 pawn king takes f2 then knight e4 check اور king کہا جا سکتا ہے صرف اور صرف e3 square پر then knight tx g3 اور فرنس knight tx g3 move نے بہت options killed دی ہیں یہاں white کی game آپ دیکھیں تو bishop almost is game سے out ہے یہ knight کارنر میں تو ہے لیکن پھر بھی کچھ نکچ role play کر ہی رہا روک c7 check لیکن اس check کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بلیک روک f7 بھی کر سکتا تھا لیکن بلیک نے f6 اپنے king kink takes ایسے crucial point پر جہاں آپ king completely under threat ہے اس time پر آپ کو ایک unnecessary corner لینے کی ضرور تھی مجھے نہیں لگتا روک takes h4 یہاں black کا دوسرا rook clearly attack میں آ چکا ہے اب white کیا کرے knight d5 check ہو forcefully یہاں check دینے کے ساتھ میٹرل actions ہو بش d5 check ہی ہو گا rook d5 یہاں remand نے کیا knight c6 زیادہ better check دی نہیں تھا rook f4 check to king gya e6 square اور friends یہی weakness جو میں کافی دیر سے feel کر رہا تھا white کی گئے knight g3 check اور اب آپ یہاں دیکھیں bishop تو کم سے کم یہاں white کے ہاتھ گیا d3 square پر knight takes f1 اور complete piece یہاں remand down ہو چکے ہیں یہاں ایک bishop کا complete advantage لہل black کے ساتھ ہے pawn آپ اس corner کے pawn کو زیادہ strong تو نہیں کہہ سکتے end game کے لئے اور خاص کر ایک till complete piece up ہے black تو اس pawn کا زیادہ اہمیت ہے نہیں سینڈر کا pawn ہوتا تو شاید کچھ fight رہتی تو e1 then bishop f5 check friends یہ bishop کی check تو king e2 square پر knight g3 check king e3 square پر ویسے تو ابھی فیلال پرگناند چاہتے تو اپنے bishop کو e4 square پر لے جا کر یہی سے game میں کافی pressure بنا سکتے تھے لیکن یہاں پرگناند نے پہلے کیا rook e4 check تو king f2 square پر knight پر attack بنانے کے لئے اور اب black یہاں کیا کرے اپنے rook h8 square پر لے جائے اگر یہاں king knight کو لے اور check دے اور اس کے بعد game تو بہت interesting ہو سکتی تھی لیکن یہاں پرگناند h8 تو king gya d2 square پر دن rook c8 اور friends white کی پوری game صرف اسی بات پر ہے کیا وہ کسی طرح سے spawn کو 7th rank تک پہنچا پائے گا یا نہیں پہنچا پائے گا تو اس 7th rank میں پہنچانے کے لئے white کیا strategy لگا سکتا ہے ایک check دینے کی اس سے بھی کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے یہاں ریمن نے کیا a4 اپنے pawn کو آگے بڑھانا شروع کیا تو rook b8 knight پر attack b6 the knight a6 واپس rook d8 check king c3 square the knight e2 check king b4 square rook d4 check اور friends جو ایک ماتر امید یہ pawn تھا a4 pawn وہ یہاں white کے ہاتھ سے clear نہیں نکلتا جا رہا ہے king کہیں بھی جائے a3 square یا کہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑھ د3 check یہاں white اپنے king کو a5 square پر place c3 اور یہاں pawn پر pressure تو اس defense white نے کیا knight c5 square پر لے جا کر لیکن اگلا ultimate move bishop c2 اور اب کسی بھی طرح سے یہاں raymond اپنے a4 pawn card events نہیں کر پائیں گے روک c7 knight پر attack بنانے کے لئے لیکن final move from رمیش باغو پرگنر نند was bishop takes a4 اور یہاں اس move کے بعد raymond نے resign کر دیا اور Francis جیت کے ساتھ رمیش باغو کی اگلے ایک یا دو گیم سے وہ ضرور اچیو کر لیں گے فیلحال اس تورنمنٹ میں اب تک بیک ٹو بیک چار گیم جیت چکے ہیں چار گیم انہوں نے کھلی ہیں چار گیم میں جیت چکے ہیں اور آگے بھی ان کا اس تورنمنٹ میں پرفارمنس مجھو پوری امید ہے کافی اچھی رہے گی تو فرنڈ آپ کو مجھو امید ہے کہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیز گروہ کو سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹ کا مجھے بہر دن شاہر رہے بائی فرنڈ